دوہزار اٹھارہ میں اپنے پتا اور چاچا کی آتنکیوں دورا ہتیا کیا جانے کے بعد بی جی پی کے ٹکٹ پر کشتوار سے چناؤ لڑ رہی شگن پریہار نے کہا کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہے اور جیت کر ویدان سبھا جائیں وکاس کریں گے اس سیٹ پر شگن کا مقابلہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے ساجہ امید بار پورو منتری سجاد کچھلی سے سنیے شگن پریہار جو مکشمیر میں ویدان سبھا چناؤوں کی سرگرمیاں تیز ہیں مگر اس میں ایک ایسا نام ہے جو اس وقت چناؤوں میں سرکھیوں میں بنا ہوا ہے شگن پریہار کا جی ہاں وہ بیٹی جس نے کشتوار میں اپنے پتا اپنے چاچا کو اس وقت آتنکیوں کے آتنکی اٹیک میں کھویا جب وہ بہت چھوٹی تھی مگر آج اسے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے مینڈٹ ملا ہے اسی کشتوار سے چناؤ لڑنے کے لیے اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے پورو منتری سجاد احمد کچھلو سے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے شگن ہے آج شگن وہ بڑا دردناک تھا واقعہ مجھے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اسے یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے اور بھول پانا بھی کتنی بڑی چناؤتی اس وقت آپ کے لیے ہے اور جب لوگوں میں جاتے ہیں لوگ کیا رسپونس دیتے ہیں جی چناؤتی تو ہے چناؤتی تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گئی تھی جب ہمارے سر سے پاپا اور چھوٹے پاپا کا سایا اٹھ گیا تھا تو تب سے لے کر اب تک ہم لوگ چل رہے ہیں بس اس سب میں ہمارے ساتھ ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ ہمارے ساتھ اس طرح رہا جیسے کوئی ورکش ہوتا ہے وہ جو آپ تک آنے والی ہر تیز دھوپ اور بارش سے بچاتا ہے اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے ہمارے کو ہمیشہ ہر سمیے پہ ہمارے ساتھ ساتھ کھڑی رہی اور آپ لوگوں کی بات کریں تو لوگوں کا پیار مجھے بہت 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 مل رہا ہے اور آشیرواد بھی مل رہا ہے تو وہ سب چیزیں دیکھ کے میں بولتی ہوں بھگوان سے کہ بھگوان جی میں ان کی امیدوں پہ ہمیشہ کھڑ رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے ایک منڈیٹ آپ کو ملا ہے تو کیا لگتا ہے پریورٹیز کیا رہیں گی اس قسطوال کے لیے کیونکہ آپ کے پاپا بھی سٹرگل کرتے تھے خافی لوگوں کے لیے تو آپ کو اب ذمہ داری ملنے جا رہی ہے تو اگر آپ جی جاتے ہیں تو کیا پریورٹیز رہیں گی کیا ایسے مسئلے ہیں جن کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے جی سب سے پہلا مسئلہ جس کا ہم لوگ بھی شکار ہوئے وہ تو سیکیورٹی ایشو ہی ہے تو ہمارے جیسے انیکوں مطلب ایک شگن ہی نہیں ہم میری جیسی انیکوں بیٹیاں انیکوں بیٹے جو ہیں جن کے سرپے پتا کا سایا صرف اس ملٹینسی اور یہاں کی کچھ سیاسی پارٹیز جنہوں نے یہ اگرواد کو بھڑکایا ہے ان کی وجہ سے اٹھ گیا تو میری پہلی کوشش یہ ہی رہے گی کہ ہر بچے کے سرپے پتا کا سایا رہے اور دوسرا ایشو ہمارے جمہو کشمیر میں انیمپلائیمنٹ کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس انیمپلائیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی نے تین سو ستر ختم کیا تاکہ باہر کی کمپنیز یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ لوگوں کو انپلائیمنٹ مل سکے ساتھ میں جو کشتوار ایک ٹائم پہ ٹیروریزم ہب بنا ہوا تھا جہاں گلی گلی چوک چوراہوں پہ دیش ویرودی نارے لگتے تھے اب جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے اندر میں ہے اور جمہو کشمیر میں بھی بہت جلد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو اس سے ہمارے جو یہ ٹیروریزم ہے یہ کافی حد تک ختم تو ہو ہی چکا ہے لیکن جو وہ تھوڑی سی کلی جو اس کی بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی نیشنل کانفرینس کی طرف سے جو مینیفیسٹو لانچ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ تین سو ستر کو واپس لائیں گے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے گا آپ کا مقابلہ بھی سیدھا نیشنل کانفرینس کے ساتھ ہی وہاں پر ہونے والا ہے کیا آپ اسے ایسے کیا کہیں گے اس پر کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں جی نیشنل کانفرینس کا تو ہمیشہ سہی یہ مدہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دیش کو بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں دیش کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں تو آج وہ جو یہ سب کہہ رہے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے کیونکہ ان کے لیے جو اپنے لوگ ہیں وہ لوگ نہیں وہ بس ان کے لیے اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کے ایک زریعہ ہے تو اس کرسی کو بچائے رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ملٹنسی کو لے کر جو ابھی دیکھا جا رہا ہے کشتوار میں ڈوڑا میں ایک بار پھر سے پیر پسارنے لگی ہے تو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چنوتی آپ کو اس وقت ریلیز میں بھی جانا ہے کتنا خطرہ رہتا ہے جی خطروں سے تو ہم بہت بچپن سے ہی کھیلتے آئے ہیں میں ہی نہیں پورے کشتوار کے لوگ کھیل رہے ہیں کیونکہ جب میں سنتی ہوں کہ پچھلے کچھ دور پہلے جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیندر میں نہیں تھی ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے جنگلوں میں راتیں گزاری ہیں تو کشتوار کا ہر ویکتی ہر دیش بھگت جو ہے وہ ان خطروں سے بچپن سے ہی کھیل رہا ہے